بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سیاسی صورتی حال سے جی ہاں بات کریں گے میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بارے میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اجازت کے ساتھ اور ان کی رضا مندی کے ساتھ میاں صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے پھیجا گیا تھا اب پھر دو ساشی خوان صاحبہ نے دھمکی دی ہے کہ میاں صاحب کو واپس لائے جائے گا کیونکہ میاں صاحب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ میڈیکل ریپورٹس ہوں ہیں وہ نہیں دی گئی ہیں پنجاب حکومت کو اور اسی کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ برطانی حکومت کو خط لکھا جائے گا برطانیوں کو خط لکھ کر میاں صاحب کو واپس بلایا جائے گا اب جانیں گے یہ کہ کیونکہ برطانیہ کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اربونڈ ڈالر کی انویسمنٹ کر رکھی ہے اور اب برطانی حکومت جو ہے حکومت پاکستان کے ساتھ کتنا تعامون کرے گی میاں صاحب کی واپسی کو لے کر کے یا میاں صاحب جو ہے وہ کتنے سنجیدہ ہے حکومت کتنی سنجیدہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے اور کیا واقعی کوئی خدا نہ خاصتہ ایسے امراض لاحق ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو یا ان کی حالت جو ہے اتنی کرٹیکل ہے کہ وہ وطن واپس نہیں آسکتے یا ان کو لاحق جو امراض ہیں کیا ان کا لندن میں ہی علاج صرف ممکن ہے کیا پاکستان میں ایسا کوئی بھی ہزبتال نہیں ہے کہ میاں صاحب کو جو امراض لاحق ہیں ان کا علاج وطن کے اندر ہو سکے باہرحال اس طرح مور کا اور یہ حکومت کا جو برطانی حکومت کو خط لکھنے کا نیا ڈراما ہے اس کے اندرونی کہانی جانیں گے اور آئینی تقاضے کیا اس خط کے ہوتے ہیں اور کیا برطانی حکومت کو جو خط لکھا جائے گا یہ لکھا گیا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے یہ رانہ حسین صاحب سے جانتے ہیں رانہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ خط لکھا جا رہا ہے یہ خط لکھا جا چکا ہے لکھنے میں کوئی حرض نہیں ہے یہ خط لکھ بھی دیا گیا ہے یہ لکھا جائے گا لیکن اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کیونکہ یہ تو انتہائی پہچیدہ معاملہ ہے قانونی معاملہ ہے کس طرح سے دیکھنا ہے اس خط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیہا یہ تو میں سمجھتا ہوں قوم کے ساتھ بھی مزاق کیا گیا ہے اور یہ ایک ایسی نورہ کشتی ہے جس کا پہلا راؤنڈ ہی جو ہے وہ بالکل بین کاب ہو گیا مجھے بتائیں کہ قانون اس بات کی جازت ہی نہیں دیتا قانون کے تحت انہیں سب سے پہلے 87 کی کاروائی کرنی چاہیے اور 87 کی کاروائی کے تحت انہیں عدالت میں جانا ہوگا عدالت سے درہاس کرنی ہوگی عدالت برنٹ گرفتاری جاری کرے گی برنٹ گرفتاری کے بعد ان کے پاس اختیار ہے پھر بھی وہ نہیں آتا تو اس کے بعد پہلے میں قانون ہی آپ کو بتا رہا اس کے بعد یہ اس کی جائدہ ضبط کر سکتے اشتہاری قرار دے کے اس کی جائدہ ضبطی کے احکامات لے سکتے ہیں جب اس کی زیادہ ضبطی کے احکامات کے بعد ان کے پاس اختیار موجود ہے ریڈ برنٹ کا یہ بقیدہ حکومت پاکستان کے پاس ریڈ برنٹ جاری کرنے کا بقیدہ اختیار موجود ہے پھر اس ریڈ برنٹ کے تحت ہی یہ انٹر پول سے رابطہ کریں گے اور انٹر پول کے ذریعے انہیں لا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کوئی اور استہر نہیں ہے خط کس کو لکھنا ہے کہ جناب ان اس کو بھیئی دیں اس آگرار وہاں پہ آئے کیا اس کے لیے لیٹر لکھا گیا وہ آئے حسین نواز حسن نواز اشتہاریاں کیا ان کے لیے لیٹر لکھا وہ آئے سب سے پہلے تو حساق ڈاڑ صاحب کو واپس لانا شایئے تھا یہ ہو رہا ہے میں صبح سے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں اور ہمارے بڑے سینئر لوگ یہاں اس پہ بیس کر رہے ہیں اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ ہمیں قانون کو کیوں ہم بول رہے ہیں ہم قانون کو کیوں بول رہے ہیں کہ قانون کے تحت خط نہیں لکھے جاتے بھئی یہ قیدی ہیں قیدی کے لیے خط نہیں لکھا جاتا چلیں اس خط کے مدرجات کیا ہو سکتے ہیں آپ خط لکھ دیں گے یہ پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے اور اجازت بھی ہم نے اس کو دیئے اس طرح نہیں ہو سکتا اگر تو حکومت اس کو لانے میں مخلص ہوتی اگر حکومت اس کو لانے میں سیریس ہوتی اور سمجھتے ہیں اس کو لائے جانا ہے جو ایسا ممکن نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میاں نوازشتی خود آنا چاہیں گے تو آئیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ حکومتی سطح پر کوئی کاروائی کر کے بھی اسے لائے جا سکے تو یہ صرف عمام کی آنکھوں میں دور جو ہے وہ جونگنے کے برابر ہے محمد نوازشتی میں پھر کہہ رہا ہوں خود آنا چاہیں تو آئیں گے واقعی یہ چیسہ مرضی زور لگا کر دیکھ لیں حسین نواز حسن نواز کیاں ہے اشتہاری ہے نا کیا ان کے لئے ریڈ ورنڈ لے کر گئے ہیں یہ کیا اس آگڈار کو گرفتار کرنے گئے ہیں کیا اس آگڈار کی گرفتاری کے لئے وہاں پہ کوئی ٹیم بیجی ہے چلے برانہ صاحب یہ ٹھیک ہو گیا لیکن یہ بتائی گا کہ کوئی درمیانی راستہ بھی تو ہوگا نا خانونی کاروائی کیا کی جا سکتی ہے کہ میاں صاحب کو واپس لائے جا سکیں یا پھر کوئی ایسی پیشکش ہو سکتی ہے کوئی ایسی کوئی کوشش شو سکتی ہے حکومت کی طرف سے کہ میاں صاحب کو کسی نہ کس طرح سے چلے واپس آ جائے حکومت تو شو کر رہی ہے کہ ہم واپس لانا چاہتے ہیں تو پھر اس سے قانونی کاروائی کر رہی ہے عدالت میں جائیں عدالت میں ایک اپوٹیشن دائر کریں ایٹی سیون کے دہت کاروائی کریں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے یہ سارا کچھ جو فلم ایک چلنی ہے جو ٹیلر ہے فلم کا یہ سب ہی اسی کے مطابق چاہ رہا ہے حکومت نے چونکہ باہر بیجنے کی جازت دی سارا کچھ کیا سب کچھ کہنے کے بعد اسے باہر جانے دیا باعثی طریقے سے اب حکومت اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ ہم میاں محمد نواز شریف کو پاکستان لانا چاہتے ہیں ان کے حلاف کاروائی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے قانونی جو راستے ہیں انس کو لے کر چلیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں جب تک یہ قانونی راستے کی طرف جائیں گے اس وقت تک میاں صاحب کے جو وقلہ ہے وہ ایک عدالت میں پیٹیشن دائر کر چکے ہوں گے یہ میں آپ کو اپنے پروگرام میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ عدالت میں پیٹیشن اس وقت تک دائر کر چکے ہوں گے اور میاں محمد نواز شریف کی پیٹیشن کے بعد ان کے پاس جو قانونی حصیت ہے وہ ان کے حق میں زیادہ جائے گی ان کے حق میں نہیں جائے گی یہ صرف ایک ڈراما ہو رہا ہے اس ڈرامے سے پوری قوم کو پوری قوم کو جو ہے نا وہ ایک پریشانی یا پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے دیکھیں فیصلہ ہو چکا ہے میاں نواز شریف جو ہے جس بھی معاملات کے تحت گئے ہیں وہ انہی معاملات کے تحت جائیں گے وہ وہیں پہ رہیں گے اور جب تک وہ رہیں گے یہ سارا ڈراما چلتا رہے گا تو توشہ خانہ مالا بھی وہ کھل گیا ہے نا معاملہ وہ بھی نیب نے چلا گیا کیونکہ اس کے اکوارڈیمی کہا سارے خمیہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ناجائز فائدے بھی حاصل کرتا رہے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب سے اب اس معاملے کے تروں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھیرہ مزید ننگ کیا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے وکلہ جو ہیں کچھ ریلیف لے لیں گے مجھے ایک بات بتائیں اس آگڈار کے خلاف ساری ثبوت مل گئے سارا کچھ ہو گیا آپ نے اس کے گھر کو بلا دیا اس بنا دیا بے سہارا لوگوں کے لئے کتنی دیر بعد ختم ہو گیا ایک رات کے بعد ایک رات کے بعد ختم ہو گیا نا حسین نواز حسن نواز کے علاقے سارے راکومنٹس موجود ہیں باقی لوگوں کے علاقے موجود ہیں تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا بیس اور کیس کھول دیں چالیس کیس کھول دیں ایک شخص نے آنا ہی نہیں اور اگر اس کے حلاف جو کیسز ہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی اس پہ اسے کچھ نہ کچھ ریلیف مل جانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قوم کو صرف ایک ڈراما جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے قوم کے ساتھ قوم کو حکومت بتا رہی ہے کہ ہم میاں نوازشری کو لانا چاہتے ہیں میاں نوازشری کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میاں محمد نوازشری کو دانت سے ریلیف مل جائے اس کے لئے ان کے وقلاتیاری کارے ہیں یہ جو لیٹر لکھا گیا یہ جو لیٹر کی بات ہو رہی ہے قانون میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے قانون میں جس کی اجازت ہے میں مدیہ پھر کہہ رہا ہوں اس کی طرف جانا چاہیے انہیں ایٹی سیون کی کاروئی اس کے بعد اس کی جائدات اشتہاری قرار دے کہ جائدہ ضبط ہوتی ہے اس کی طرح جانا چاہیے پھر اگر اس جائدہ ضبطی میں جو ان کے نام ہے اگر کوئی آتا ہے تو پھر اس میں آنا چاہیے پھر اس میں شباشلی کو بھی رکھا لگتا ہے کہ آپ نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا تھا کہ جب یہ جائیں گے جب وہ درست تو بہتر ہو جائیں گے اور جب یہ مدت ہوگی تو یہ بلالیں گے ہم لے آئیں گے یہ ساری کاروی ہے تو مدت تو پوری ہو چکی اب یہ جو دھمکیاں ہیں یہ خط نہ ہے یہ محض عوام کو دکھانے کے لیے دکھاوا ہے اور حکومت کے جانب سے محض کچھ بھی نہیں ہے حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور میاں صاحب خود کتنے سنجیدہ ہے واپس آلے سے تمام تر انکشہ پاتا آپ نے جانے اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں گے حکومت کے ایک اچھی کوشش ہے ایک اچھا سٹانس ہے جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں نیوز اٹ فائف میں ان کے لیے خوشخبری ہے ایک اچھی خبر ہے کہ مستحق ہمارے طلباء ہیں جو ہونہار ہمارے طلباء ہیں ان کو فسلیٹیٹ کیا جائے گا حکومت کے جانب سے بتایا جارہا ہے کہ چوبیس عرب روپے لاغت کا یہ منصوبہ ہے جی احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ ہے ہمارے سٹوڈنٹس کو افراد جن کی جو انکم کے اگر ہم بات کریں مہانہ انکم جو ہے پنتالیس ہزار پیسے کم ہے اور ان کے جو بچے ہیں وہ واقعی ہونہار ہیں تو ان کو یہ سکولرشپ مل سکیں گی اس کے بارے میں ہم جانیں گے جی سویل صاحب سے سویل صاحب یہ اگر ہم دیکھیں ہسٹری میں تو یہ پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سکولرشپ دی جائیں گی یقیناً ہمیں اپریشیٹ کرنا شاہی حکومت کے سنانس کو کیا کہیں گے مدیہ دیکھئے تلیم یافتہ نوجوان کسی بھی ملکہ حقیقی اساسہ ہوتے ہیں ماضی کے اندر ہائر ایڈیوکیشن کے فروغ کے لیے بہت سے اقدامات کیا گئے ہائر ایڈیوکیشن کے مدان کے اندر پوسٹ گریجوئیٹ سٹریڈنٹس کے لیے سکولرشپ بھی فراہم کیے گئے لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اندر پوسٹ گریجوئیٹ جو نوجوان ہیں چار سال یا پانس سال کی جو تلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سکولرشپ حکومت نے فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ایک بہت زبردست قسم کا ایک طریقہ کار اس میں وضع کیا گیا ہے کہ نہ صرف ایسے طلبہ کو جو سکولرشپ کے مستحق ہوں گے ان کا کرائیٹیریا بتایا گیا ہے بلکہ ان کی تعداد جو سلانہ مختص کی گئی ہے پچاس ہزار نوجوان ٹارگٹ کیے گئے ہیں یعنی کہ چار سالوں کے دوران دو لاکھ نوجوانوں کو یہ سکولرشپ فراہم کیا جائے گا انڈر احساس انڈر گریجوئیٹ سکولرشپ جس کے تحت تقریباً چوبیس روپے وفاقی حکومت نے مختص کر دیئے ہیں ہائر ایجوکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو وضع کیا گیا ہے اس کا بڑا شاندار ٹرانسپرنٹ ایک طریقے کار وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ وہ خاندان جن کی مہان آمدنی 45,000 پیسے کم ہے وہ اس کے لئے لیجیبل ہوں اور یہاں پر ایک اور بات بھی یہاں پر وضاحت کرنا بہت اشتر ضروری ہے ایک ایسا زبردست پروگرام جو ملک غریب نوجوانوں کو آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوگا مہان آمدنی 45,000 سے کم ہے تو یہ غلط ایک تاثر دیا جا رہا ہے مہان آمدنی کا یہ بتایا گیا ہے جس کے تحت پہلی لیجیبلیٹی کرائیٹیریہ یہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایچی سی نے بھی ایک کرائیٹیریہ ڈیولپ کی ہے مختلف یونیورسٹیز جس کے اندر 119 یونیورسٹیز ہیں جہاں پر ان کی کارگردگی کو ان کی قابلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے اندر ایک کمپیٹیشن بھی ہوگا یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو صرف نواز پیکنگ چوز کریں گے اس کے اندر بھی جو غریب خاندانوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور کمپیٹنٹیں آگے بڑھ سکتے ہیں نہ صرف اپنے خاندان کو وہ سرب کر سکتے ہیں ملکہ آگے اس بلک کو سرب کریں گے اس بلکی ترقی پوری انویسکیشن کی جائے گی اور اس کے باقاعدہ افتتافی کر دیا ہے بہت شکریہ نور آمدہ ملک صاحبہ آپ کے وقت کے لیے اور یقینا ہم ہماری پوری ٹیم آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں مبارک بات بھی دیتے ہیں کہ ہماری ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے طلبہ کے بارے میں ہماری جو جنریشن ہے ہمارے ینگسٹرز کے بارے میں سوچا گیا ہے کہ ان کو سکولرشپس دی جائیں گی کیا کہیں گے اس بارے بہت شکریہ سب سے پہلے مدیعہ آپ کا کہ آپ نے مجھے فون پہ لیا آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ یہ ہمارا قومی پروجیکٹ ہے جس میں ہم اپنے ملک کے بچوں کی جو کہ اہل ہیں اس چیز کے لیے ان کو ہم اپنے پوری کپیسٹی کے مطابق فسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بٹی صاحب کے سوال پر آؤں گی کہ یہ ایک بہت ضروری آپ کے پروگرام کے توسط سے کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ جو پنتالیس ہزار کی جو لائن ہے وہ مہانہ ہے پچاس ہزار نہیں ہے مہانہ پنتالیس ہزار کی جو آمدنی یا اس سے کم کے جو بچے ہیں وہ اس میں الیجبل ہوں گے اور ان کی بھی جو جیسے آپ کو آپ نے پہلے خود بھی بتایا کہ اس میں بہت کلیرلی بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڑی سکروٹنی کر کے تمام وہ بچے جو اس سے پہلی شورٹ لسٹ ہوں گے ان کی مزید سکروٹنی کی جائے گی اور پھر اس کے مطابق ان کو سکولرشپ کے لئے اہل قرار دیا جائے گا ٹھیک ہے جی بڑی اچھی بات ہے یہی کہنا چاہیں گے آمنہ ملک صاحبہ لیکن آمنہ ملک صاحبہ یہاں پر پرابلم میں ایک چھوٹا سے یہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے ایسے خاندانوں کو جن کے 45,000 پر ایسے کم معاملہ نہ مہانہ تو بہت سارے پاکستان میں ایسے خاندان ہیں تو پھر ان کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے یقینی نادرہ سے ہیلپ لی جائے گی اس تمام طرح معاملے میں نادرہ کے سسٹم کے بارے میں ہم اگر بات کریں تو وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے معذرت کے ساتھ تو پھر اس میں تھوڑی سی پرابلم بھی ہو جاتی ہے میرٹ کا تھوڑا خیال رکھنا مشکل ہو جائے گا اس تمام طرح سین کو مزید کلیر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے میں بالکل آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں ہر کسی اس قسم کا جو نیشنل لیول کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نئی ایڈریس نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ پہلی سائیکل ہوتی ہے اور میں اس پہ یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ یقینی طور پہ ہمیں ابھی بھی پرابلم آئیں گے لیکن جہاں تک نادرہ کا تعلق ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے ایویڈنس کچھ ایسے رکھے ہیں جیسے ان کے جیوٹیلیٹی بلز کو ہم دیکھیں گے اور بھی ان کے آمدنی کے ذریعے جب تک ایویڈنس بیس ہم پوری طریقے سے تسلی نہیں کریں گے سوچ سمجھ کے اس کو ٹرانسپرنٹلی جو ہے وہ آگے اس کو مختص کرنا ہے چلے جی ہم امید کرتے ہیں کہ واقعی یہ میرٹ پہ پورا اترے ہیں اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں واقعی جو مستحق ہیں انہی کو یہ سکولرشپ دی جائے کیا میسج کیا دینا چاہتی ہیں اس پر کہ وہ سٹوڈنٹس جو ہیں یقینا ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے یہ سکولرشپ پروگرام بچوں سے جن کو کل ان کے ہاتھ سے ہم نے سٹوڈنٹس بھی دلوائے ہیں اور ان کو سکولرشپ بھی دلوائے ہیں ان تمام بچوں کو یہی پیغام دیا گیا ہے کہ جب ہمارے چیر میں نے ان کو پیارے بچوں کر کے بلایا اور ہمارے وزیر آزم صاحب نے محترمہ سانیہ نشتر صاحبہ نے وفاقی وزیر شفقت صاحب نے جس پیار سے ان بچوں کو بات کر کے امید بھی اور ان میں ایک یقین میں یہی پیغام دوں گی کہ جب پوری کی پوری قوم آپ کے ساتھ ہے یہ پبلک منی ہے ان بچوں کے لیے تو انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے صرف دل لگا کے پڑھائی کر کے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نور آمدہ ملک صاحبہ آپ کے وقت کے لیے سوہی اچھی بات ہے اب بتا رہی تھیں کہ میرٹ کا بڑا خیال رکھا جائے گا سوہیل لیکن پوائنٹ میرے خیال سے یہ پرابلم جو ہے یہ فیس کرنا پڑے گی حکومت کو اس تمام تر پروگرام میں کیونکہ ایسے بہت سارے خاندان ہیں ہمارے آجنکی کے مہانہ آمدہ 45,000 روپے سے بہت کم ہے سوہیل تو پھر کس طرح سے اس میرٹ کو مدد نظر رکھا جائے گا اور اس میں شفافیت لائی جائے گی مدیہ شکایات تو یقینی طور پر آئیں گی وہ تو کسی بھی پروگرام کے اندر یہ ایک ممول کا حصہ ہے لیکن دو ایک کرائیٹیریے اس کے اندر وضع کیے گئے ہیں ایک تو پہلا جو بینچ مارک ہے آپ کی مہانہ آمدہ 45,000 سے کم ہو اس کے بعد جب آپ کی لیجیبلیٹی کرائیٹیری میں آئیں گے تو پھر یونیورسٹی لیوال کی اوپر آپ کی جی پی ای آپ کی مارکنگ کی جا رہی ہے وہاں پر بھی اس کے اندر سکولرشپ کو اویل کرنے کے اندر جن کی اچھے مارکس ہوں گے جن کی پرفارمنس اچھی ہوگی جن سٹوڈنٹس کی ان کو پرویٹی کی پر ملے گا اس کے اندر بھی ایک کمپیٹیشن ایر ایک اچھا سائن ہے کہ آپ پکن چوز نہیں کریں گے بلکہ آمدن کے لحاظ سے بھی اور تلیمی قابلیت کے لحاظ سے بھی آپ نے اس میرٹ کو اچیف کرنا ہے جو کہ اس پروگرام کی کامیابی کے واضح امکانات ظاہر کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ریموٹ ایریاز کو بھی فوکس کیا گیا ہے پچاس فیصد خواتین کا کوٹہ مختص ہے اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان ازاد کشمیر کے سٹوڈنٹس بھی اس کے لیے اس کے اہل ہوں گے وہ بھی اس سے یکسہ طور کے پر اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو اور حال دیکھا جائے تو ایک بڑا زبردست پروگرام ہے پوسٹ گریجوئیٹ سٹوڈنٹس کے لیے جنہیں ہائر ایڈوکیشن کے مدان کے اندر آگے بڑھنے کے نہ صرف مواقع ملیں گے بلکہ پاکستان کے اندر جو نوجوانوں کا ہائر ایڈوکیشن کی جانب بڑھنے کی جو پرسنٹیج ہے اندر چار سالوں کا جو ٹارگٹ ہے دو لاکھ سٹوڈنٹس کو حدف بنایا گیا ہے تو اس سے یقینی طور کے پر پاکستان میں اعلیٰ تلیم کے فروغ ملے گا رینکنگ بہتر ہوگی اور یہ طلبہ مختلف فیلڈز میں جا کر نہ صرف پاکستان کا نام روشن کریں گے بلکہ اپنے خاندانوں کو بھی ان کی خاندان کی ترقی کے اندر بھی یہ لوگ اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا سوہیل اور یقیناً جو حکومت کے کام ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ہوں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں یقیناً یہ ایک اچھا سٹانس ہے حکومت کی جانب سے اب کچھ بات کر لیتے ہیں بجلی کی بچت کے بارے میں حکومت کی جانب سے ایک نیا منصوبہ اس کے بارے میں پلاننگ کی جاری ہے یہ علمیہ ہے ہمارے آنکھے جب سردی آتی ہے تو ہم لوگوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ قیمتیں جو ہیں گیس کی وہ دگنی تگنی ہم ادا کرتے ہیں بلوں کی مد میں جبکہ گرمی آتی ہے تو بجلی جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ کا سلساف نیروش کو پہنچ جاتا ہے اور اب حکومت کی جانب سے کوششیں کی جاری ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بجلی بچاؤ مہم جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے اور سولر سسٹم کے تھو یہ بجلی بچاؤ مہم ہے جی اور ہو کچھ یوں رہا ہے کہ بنجاب حکومت نے بجلی بچاؤ اور سولر لگاؤ کی پالیسی جو ہے یہ متعارف کرا دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر ایلا ہاؤس جنرل ہاسپیٹر اور سیدل سیکریٹریٹ یہ تینوں بڑی عمارتیں ہیں جا پر کہ سولر سسٹم نصب کیا جائے گا کیونکہ یہ وہ عمارتیں ہیں جا پر بجلی جو ہے وہ کافی زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور اسی کے پیش نظر اب کہا جا رہا ہے کہ بجلی بچائی جائے گی رانہ صاحب سے جانتے ہیں رانہ صاحب یہ تین بڑی عمارتیں ہیں اس کے بعد اور کونسی سرکاری عمارتیں ہیں جا پر کہ سولر سسٹم نصب کیا جائے گا کیونکہ گزرشتہ حکومت ہوگی کہ ہم بات کریں تو سولر سسٹم جو ہے متعارف یقینا گزرشتہ حکومت نہیں کرایا تھا اور اس پر بڑی انویسٹمنٹ بھی کی گئی تھی لیکن یہ اتنا مقبول نہیں ہو پایا رانہ صاحب اب موجودہ حکومت کی جانتے ہیں اس کی وجوہات تھی مدیہہ کے سابقہ دور حکومت میں جب سولر سسٹم نرجی سولر سسٹم متعارف کرایا گیا اس میں انویسٹمنٹ کی گئی تو وہ انویسٹمنٹ جو تھی وہ بہت سی لوگوں کی جیبوں میں گئی وہ انویسٹمنٹ جو تھی وہ کسی اور مقصد کے لیے تھی اب یہ ہو رہا ہے کہ میں نے چونکہ اس پر تھوڑے سے ہم نے سٹیڈی بھی کی اور جب دیکھا کہ اگر ایک چھوٹے سے منصوبے کو شروع کرنے سے پاکستان کے اندر بجلی کا بہران ختم ہو سکتا ہے تو آخر کار وہ کون سے وامل ہے جو اس کو نہیں چلنے دیتے وہ کون سی کفتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر یہ سسٹم لگے تو پھر اس میں چیزیں واضح ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی دیہاریاں لگی ہوئی ہیں جن کے پاس کمیشنز آتی ہیں جن کے پاس پیسے آتی ہیں جن میں بجلی چوری سے لے کر بجلی کے میٹر لگوانے والے سے لے کر میکمہ اس میں وابدہ سے لے کر دیگر آداروں کے لوگ موجود ہیں جو بہت سے جگہوں سے پیسے کٹھے کرتے ہیں تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ درست ہوں اچھا یہ جو بھی منصوبہ ہے اس سے کتنی بجلی کی جاتے ہیں ابھی صرف آپ تین جگہیں لے لیں یہ وزیرالہ حس سیور سیکٹریٹ اور جنرل ہسپیٹن تین جگہوں پر اگر یہ بجلی لگا رہے ہیں تو ان تین جگہوں سے آپ کو پتا ہے کتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے ان تین جگہوں سے سلانہ چار کروڑ بیس لاکھ یونٹ سلانہ پیدا ہوں گے اور جو بچت ہے وہ نائنٹی ٹو میلین روپے کی ہوگی یہ صرف مداروں تین جگہوں سے نائنٹی ٹو میلین روپے کی بچت ہوگی اور کروڑ کئی کروڑ جو ہے یونٹ جو ہے چار کروڑ بیس لاکھ یونٹ وہ سلانہ پیدا ہوں گے آسان لفظوں میں مختصر آپ سے جانا چاہتے ہیں لوگ جانا چاہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوگی آپ کے گرمیوں میں کہ نہیں ہوگی بہت کام ہوگی لوڈ شیڈنگ چلوں کہ لوڈ شیڈنگ کام ہوگی کیونکہ یہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے جب آپ پنجاب میں سولر انرجی لے آتے ہیں اور جو اختر مالک اس کے منسٹر ہے میری ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا ہم تو اس پر بڑی تیز سے کام کر رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں جب آپ سولر پر لے جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائے کہ آپ کی بجلی اور پیسے دونوں کی کتنی بجد ہوتی ہے جب وہ بجلی کی بجد ہوگی لیکن اس تمام طور پر منصوبے پر جو پیسہ لگے گا جو بجڈ ہے وہ بھی تو ایک بڑی یہ بھی مضیوانی بات ہے کہ اس پر پورا جو بجڈ لگا ہے وہ کس مد بھی حوام پر ڈالا جائے گا کیا بجلی کے بلوں کی مد میں ڈالا جائے گا بجلی کے سیمتے تو نہیں بڑھنے جا رہی یہ کہا جے کہ سولر سسٹم نصب کیا جا رہا ہے جی چلے اب بل کے اندر مینشن ہو جی ایڈ ہو کے آ رہے ہیں نہیں مدیہ ایک تو پہلی ذہن میں رکھے گا کہ نہ تو یہ بجلی کے بلوں میں جا رہی ہیں نہ کوئی چیز ہو رہی ہے اور یہ پیسہ بھی حکومت کا نہیں لگ رہا یہ پرائیویٹ سیکٹر زیادہ پیسہ لگا رہا ہے اور جب پرائیویٹ سیکٹر پیسہ لگا رہا ہے تو حکومت اس میں نہ ہونے کے برابر پیسہ لگا رہی ہے یعنی کوئی ایسا ایسا برڈن نہیں آ رہا کوئی ایسا بوجھ نہیں پڑے گا وہاں پہ کہ جس سے عوام کی چیخیں نکل جائے یا بجلی بم جو ہیں وہاں پہ گرائے جائے یہ چونکہ ہر صوبے کو انہوں نے کہا گیا ہے کہ تمام صوبے اس پر کام کرے اب جو صوبہ پہلے کام کر جائے گا جو اس سے بہتر طریقے سے لے کے نکلے گا تو اس سے آخر کا ریلیف ملے گا دیکھیں جیسے ہی آپ سولر پہ چلے جاتے ہیں تو بجلی کے ایک بہت بڑی کم ہو جائے گی جب وہ کم ہو گی تو ان علاقوں میں بھی بجلی جائے گی جہاں پر کہا جاتا ہے کہ بارہ بارہ گھنٹے بجلی آتی ہی نہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ بجلی کے کھمبے تو موجود ہیں لیکن بجلی بس ایر کے چاند کی طرح ہی آتی ہے تو ان علاقوں میں جائے گی پھر لاہور سمیت باقی شہروں میں تمام شہروں میں اس دفعہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت کم ہوگی آپ کی آپ پروگرام میں بیٹھ کے انکشاف کر رہے ہیں آپ کی اتفاق ہے جی میں بلکل کہہ رہا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ لوڈ شیڈنگ کم بھی ہوگی اور کم ہونے کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت نہیں بڑے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مافیا ایسا موجود ہے جو اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے چلے ان ناکامیوں اور خرابیوں کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں چونکہ یہ سولر سسٹم ابھی اتنا مقبول نہیں ہے میں آپ سے مختصر جانا چاہتے ہیں اس میں خرابیاں جو ہیں وہ بھی فیس کرنا پڑے گی اس کے لئے کوئی میکنزم تیار کیا جا رہے کہ پہلے سے ہی تاکہ کوئی بڑی ہرڈل جو اس کا سامنا نہ اور جتنا بھی یہ سولر سسٹم لگایا جائے گا واقعی کار آمن ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں اس کے لئے ایک تو یہ ناکہ یہ کیا ہے کہ بقیدہ اب اس کے لئے ایک ایجوکیشن سینٹرز بنا رہے ہیں اس کی ٹریننگ کے لئے محتیل پہلے اس کی ٹریننگ کے لئے لوگ موجود نہیں تھے جن کو پتا تھا وہ ہی کرتے تھے اب بقیدہ سٹوننٹس کو اس کی ٹریننگ دی جائے گی ٹیکنیکل طور پر اور اس کے دیگر اور اس کے ساتھ ساتھ بقیدہ جو یونٹ لگائیں گے جا کے جو کمپنی یونٹ لگائیں گی وہ پبند ہوں گی کہ اس پہ خرابی کی ذمہ دار وہ ہیں اور اس کے لئے اس کو فوری طور پر ٹھیک کرنا اور ہر جگہ پر متبادل انتظام موجود ہوگا چونکہ یہ بیٹریوں سے چلتا ہے جب یہ سورج کی روشنی اس کے بعد بیٹری چارج ہوتی ہے جو بیٹری چارج ہوتی ہے وہ اضافی بیٹریوں دی جائیں گی یعنی کن جگہوں میں حاصل کر ہست پالوں کے اندر جہاں پر لوڈ شیڈنگ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے ایسے تمام جگہوں پر جہاں پر بجلی کی موجودگی بہت ضروری ہے جہاں پر مریض موجود ہیں جہاں پر سکول ہیں جہاں پر بچے موجود ہیں جہاں پر ہم رسک نہیں لے سکتے تو وہاں پر یہ متبادل بھی اس کا انتظام رکھا جائے گا بیٹری اضافی رکھی جائیں گی اور ہر جگہ پر بقیدہ ملازمین جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی اور وہاں پر ایک سٹاف جو ہے بقیدہ اس معاملے پر علیدہ موجود ہوگا بڑی محفوظ و ملازم طریقے سے یہ سولر منصوبہ جو اس کا آغاز ہونے جا رہے اور تھی سرکاری عمارتوں سے اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اپنے پروگرام میں رانہ صاحب یہ انکشاف کر چکے کہ اپکی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ زیادہ نہیں ہوگی نیوز اٹ 5 میں مجھے یہاں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ملکم بیک ناظرین ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور بیانیے کی اور آپ کو بتائیں کہ ملک دشمن طاقوں کے ازام کو ناکام بنانے کے لیے اب حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی ہے حکومت کا ایک بڑا اخدام سامنے آیا ہے عالمی سطح پر ملکی وقعان میں مزید اضافہ کیا جائے گا اور اس اضافے کے لیے ہی یہ بڑی کوشش ہے کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور بیانیے کی تیاری کی ذمہ داری یہ سامتے گئی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور بیانیے کی یہ جو ذمہ داری ہے کون سے ادارے کو کس کو سامتے گئی ہے اور اسے کتنی بڑے بیمانے پر ہم بہتری کے امید کر سکتے ہیں مدیہ دیکھیں گدشتہ پندرہ سے سترہ سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی بے اپنا قربانیہ دیں اور الٹی میٹلی ہم نے دہشت گردی کو شکست دی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے بھی موصف طریقے سے کاروائیوں کو سلسلہ جاری ہے اب اس صورتحال کے اندر جہاں پر پاکستان نے کامیاب طریقے سے تمام طرح چیلنجز سے پاکستان نبر دزما ہو چکا ہے اب یہ وقت پہنچا ہے کہ دنیا کو باور کرایا جائے پاکستان کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی پوائنٹ ویو سے بہتر پلیننگ کی جائے تو اس حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے جو مارا نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں تھی جن کا سکوپ بہت لیمیٹڈ تھا اور عمران خان کی ہدایت کے اوپر نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن کی ذمہ داریوں کا دارہ کار مزید وسیع کر دیا گیا ہے اس کے قوائد و زوابط کے اندر ترمیم کی گئی ہے تاکہ یہ نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن ملکی ایمج ملکی وقار اور قومی سلامتی سے متعلق بیانیے کو وہ اجاگر کر سکے اس سلسلے کے اندر کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے آنے والے دنوں کے اندر جس کی بزابطہ طور پر اب منظوری دی گئی ہے کہ بالخصوص ان قوتوں کو جو پاکستان کے خلاف نپاک ازائم رکھتی ہیں اور پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف جا کے باہر بات کرتے ہیں مختلف سطح کی اوپر مختلف ممالک میں بیٹھ کر وہ دشمن ملک کی ایجنڈے کی اوپر کام کرتے ہیں ان کو نکام بنانے کے لیے بھی خصوصی حکمت عملی مرتب کی جائے گی اس کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن کی ذمہ داریوں میں جو مزید ترمیم کی گئی ہیں اس کے مطابق سٹرڈیک پالیسی سٹرڈیک پالیسی پلیننگ سیل کی مالی اور انتظامی امداد کے لیے پہلے کوئی تطرقے کار موجود نہیں تھا لیکن اب یہ ذمہ داری سانپ دی گئی ہے نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن کو تاکہ سٹرڈیک پالیسی پلیننگ سیل کو ایفیکٹیو پلیننگ سیل اس کو یوٹلائز کیا جا سکے وہ مختلف تنگ ٹینکس کو ان کی خدمات حاصل کرے گا تاکہ ایک موثر طریقے سے ایک بیانیہ کو ترتیب دیا جا سکے اور اس کے لیے جو مالی اور انتظامی امداد کی ضرورتی وہ مالی حل کر دی گیا ہے ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے وہ مالی معاملت کا بھی تھا کیونکہ سیل تو پہلے بھی کام کر رہا تھا پہلے بھی مالی معاملات کے معاملت کے مسائل سامنے آتے رہے ہیں اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مالی معاملت اب کی بار اب نیا جتنے بھی تمام طرح چیننگز کی جا رہی ہیں ایمپرویمنٹ لائی جا رہی ہیں اس میں کون کرے گئے دیکھیں یہ اس ابجیکٹیو اس کا یہ تھا وہاں پر بہت سے مسائل تھے جس کے اندر انتظامی اور مالی معاملات کو حل کیا گیا ہے جس کا ابجیکٹیو یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے فرو کے لیے ایک کامیاب قومی بیانیہ ترتیب دیا جا سکے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے یہ اقدام آگے بڑھایا جائے گا آنے والے دنوں کے اندر اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہمارے اندر بھی کچھ ابھی ایسے الیمنٹس موجود ہیں جو پاکستان کی مفاد کے خلاف بات کرتے ہیں صورتحال کو ایک مرتب پھر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کیا جائے گا اور عمام کو بھی اس حوالے سے موبیلائز کیا جائے گا کہ ایسے اناصر کی پہچان کر سکیں اور ایسے اناصر کو دوبارہ جو ہے وہ اپنی کوئی موہم کو شروع کرنے کے اندر کوئی ان کو مدد نہ مل سکے پاکستان کے خلاف کام کرنے والی دشمن ملکی جنسیاں وہ افہانستان سے بیٹھ کر آپریٹ کرتی ہیں وہ راہ ہو وہ یورپی موالک سے بیٹھ کر کام کرتی ہیں امریکہ میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں اب ان کو بھی اسی لیول کے اوپر جا کر کاؤنٹر کیا جائے گا چونکہ بھارت کی لابنگ بہت سٹرونگ ہے عالمی سطح کے اوپر اور وہ مختلف حیلے ہٹکنوں کے ذریعے سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیشنل سکیورٹی ڈیویزن کی کاؤشوں کی نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ ایک ڈیرھ سال کے دوران بھی ہمیں عالمی سطح کے اوپر بہت اس میں پاکستان کی ایمیج کو بہتر بنانے کے اندر مدد ملی ہے بھارتی بیانیوں کے وہ بھارتی کاؤشوں کو اور ان کی جنسیز کے وہ جتنی وہ پروپے گنڈا انہوں نے کرنے کوشش کی اس کو شکست ہوئی تو بنیادی طور کے اوپر اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نیشنل سکیورٹی ڈیویزن کے ذریعے سے ایک ایسی نیشنل سکیورٹی پالیسی کے اوپر نہ صرف ریویو کیا جائے اور ایسے وقت میں سہیل اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جب بینڈی ایس کی جانب سے رواہ کی جانب سے جو ایک دفعہ پھر سے یہ اقدام ہے کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس کو آپ دیکھئے راہ اور انڈی ایس نے بے پناہ کوشش کی یہ افوان امن معاہدہ گدشتہ تین چار سالوں سے اس کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کی جاری تھی ہر موقع کی اوپر ایک ساشی اقدام کر کے اس کو نقام بنانے کی کوشش کی گئی کبھی مری کے اندر مذاکرات آتے ہوتے تھے تو اس موقع کی اوپر ایک ایسی خبر فلوٹ کر دی جاتی تھی جس کے نتیجے میں وہ مذاکرات کا سارا عمل سبوتاز ہو جاتا تھا لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کی کابشوں کے نتیجے میں یہ امن معاہدہ ہو چکا اس کو یقینی طور پر ابھی بھی کچھ طاقتیں نقام بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں لیکن اگر یہ دن دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کی سنجیدہ کابشوں کے نتیجے میں امن معاہدہ کے اوپر دستخط ہو چکے تو آگے بھی اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی کابشیں کی جائیں گی اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان عالمی سطح کی اوپر جہاں دنیا پاکستان کی کابشوں کی مطرف ہو رہی ہے اسی جگہ کی اوپر پاکستان کی سیکیورٹی کو مزید بہتر انداز میں پروجیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کی بیانیوں کو بہتر انداز میں پروجیکٹ کرنے کے لیے یہ پالیسی مرتب دی جائے گی تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوگی تھنگ ٹینکس کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور اس کے ساتھ وہ اناثر جن کا تعلق پاکستان سے رہا ہے وہ برونے ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کا بھی کاؤنٹر کیا جائے گا تو ایک افیکٹیولی پاکستان کے ایمیج کو عالمی سطح کی اوپر اجاگر کیا جائے گا اور ملکی سطح کی اوپر بھی اس کے سرات آپ کو واضح طور پر دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے اگلی سٹوری کے لانے بڑھیں ہم جی ایس ایس بھی مفقر کیس کی بات کر لیتے ہیں کیا ہم پہ شروع ہوئی ہے اس نمام تر کیس میں اور کیا مفقر عدیل جو ہے پولیس کے پاس ہے کب تک پولیس اس کو سامنے لائے گی پیش کر دیا جائے گا اور پہلے کہا جاتا رہا ہے اس نمام تر کہانی میں کہ پیٹی بھائی جو ہیں مفقر عدیل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ شہباز قتلہ کے بارے میں بھی جو انکشافات تھے جو کہا جاتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جبکہ اسد بھٹی اس نمام تر ڈرامے کا ایک اہم کردار ہے اسٹوری کا وہ کردار جو ہے اب اس نے جو انکشافات کیے تھے ان انکشافات کی کیا اہمیت ہے اس کہانی میں کیا نیا موڑ آنے والا ہے رانہ صاحب سے جانتے ہیں رانہ صاحب نمونوں پر نمونے اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے جی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ گھر جہا پر یہ نمام تر کہانی ہوئی کیوں نہیں کوئی کاروائی سامنے آ رہے ہیں اس کو منظر عام پر لائے جا رہا ہے پولیس یہ کیا کر رہی ہے ہونے کیا جا رہے ہیں دیکھیں امدیخہ آج ہم ایک تو سب سے پہلے مفقر عدیل کی طرف سے کچھ ایک پروپوگنڈا اور اس کے قریبی لوگوں کی طرف سے تھا کہ اسد بٹی جس نے یہ بیان دیا کہ میں نے اور مفقر عدیل نے مل کر مارا اور وہ عرفان ایک ملازم جس نے کہا کہ میں نے اتضاب لاکر دیا یاد کریں ہم نے کافی دیر پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کے تین ملزم ہیں اس کے علاوہ اور وہ اب تفتیش میں آگئے ہیں پہلے ہم وہ تصویر دیکھ لیں ہم ایک تصویر دکھاتی ہیں جس تصویر میں بالکل آپ کو نظر آئے گا کہ مفقر عدیل اور بٹی یہ بٹی اس تصویر میں آپ دیکھیں جو شخص نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے یہ ان کے ایک بڑی قریبی پچر ہے فیملی کے لوگ ہیں وہ ہے اسد بٹی اور اگر میں زرج کروں گا اس کو بلکل کلوز کر کے دکھایا جائے تاکہ پتہ چلے یہ اسد بٹی ہے پہلے بھی اسد بٹی کو ہم نے بے نکاب کیا تھا یہ ہے اسد بٹی جس نے انکشاف کیا جس کی تصویر کسی میں یہ ہاؤز نے نہیں دکھائی تھی سب سے پہلے ناٹی اور اسی میں مفقر عدیل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے مفقر عدی کی بیگم بھی نظر آ رہی ہیں اور بھی بہت سے نوک نظر آ رہے ہیں اب اسد بٹی ان کے قریب ترین لوگوں میں تھا جو کسی فیملی کی تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو ایک فیملی کا ممبر بن کے نظر آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسد بٹی کا ان کے ساتھ کتنا قریبی تلق تھا اور اہم ترین ثبوت یہ بھی مل چکے ہیں کہ اسد بٹی ایک سے ایک سے کئی بار زیادہ بار بقیدہ ان کے اس سرکاری دفتر میں جاتا رہا جس سرکاری دفتر میں مفقر عدیل بیٹھتا تھا اس کے بعد مفقر عدیل کی گاری یہ استعمال کرتا رہا پھر آپ کو آج یہ بھی انکشاف کریں کہ مفقر عدیل جیسے دن مفرور ہوتا ہے اس کی انویسٹیکیشن کرنے والے چونکہ دونوں لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے اپنے قریبی اس کے ماہ تحت رہ چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو اس میں پھس رہے ہیں آپ نہیں بچ سکتے تو مفقر عدیل جب غیب ہوتا ہے تو پھر وہ لاہور کے بالکل پاس ایک شہر میں اپنے ایک پیٹی بند افسر کے گھر میں رہتا ہے اور آٹھ دن تک وہ وہاں پہ قیام کرتا ہے آٹھ دن وہاں پہ قیام کرنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اب حالات بالکل کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں دن دنوں یہ ڈرامر رشاہ جا رہا تھا کہ کنیپ ہو گئے ہیں کنیپ ہو گئے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اب مفقر عدیل یہ اس وقت وہاں سے نکل کے کسی اور جگہ جا چکا ہے اور پہلے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے شباز تطلا کی فیملی جو ہے اس کیس سے ویڈرا ہو جائے اور جب وہ اس کیس سے ویڈرا ہو جاتے ہیں اس کیس سے پیچھے چلے جاتی ہے تو پھر ان کے لیے کافی سہولتیں کافی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن ایسا جب نہیں ہوا جب اس کی فیملی کے کچھ لوگوں نے اس باملے میں سٹینڈ لےیا کہ یہ ہمارے ساتھ انتہائی زیادتی ہوئی ہے اور بہت سے انکشافات بھی ہے تو پھر تین انسپیکٹر لاہور پولیس کے میں کچھ اور بھی انکشاف کر دوں پھر تین انسپیکٹر لاہور پولیس کے ایسے آتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر اب اسد بٹی کی فیملی کو تھوڑا سا حراسہ کریں جا کر دیگر جو اس کیس میں ہیں اینی شاہدین ہیں ان کو کریں ایک اینی شاہد وہ بھی ہے یہ بھی آپ کو یہ بھی بریک کر دیں کہ پھر تحضاب لانے کے علاوہ ایک اور اینی شاہد ہے وہ اینی شاہد وہ ہے جو اس گھر میں کک تھا وہ بھی زیر حراست ہے اور اس کے بھی اہم تنین بیانات آگئے اور ایک مذہبہ لیبات اینی میں سے ایک شخص نے ویڈیو بھی بنا لی اچھے کیس اتنا زیادہ سالیڈ ہے حقائق اور شواہد جو ہیں وہ بھی بڑی حد تک اتنے سالیڈ پولیس کے پاس موجود ہیں تو پھر کیوں نہیں مندرے آم پر اسے لائے جارے کوششن تو میرا یہ ہے آئندہ ہفتہ یہ جو آنے والا کمنگ ویک ہے کوشش ہوگی اس کمنگ ویک میں یہ شخص یہ سامنے آجے گا اس کے قریب ترین پولیس پہنچ چکی ہے میں آپ کو کلیر کر دوں سی سی پہ لاہور نے انویسٹیگیشن لکھی ہے ولی سورانہ صاحب آپ پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے انتہائی خریب ہی تھی اس کے جو اپنے ساتھی تھے جو اس کو بچانا چاہتے تھے اس کو بچا رہے تھے لیکن کچھ پولیس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مدیہ جو چاہتے ہیں کہ انصاف ملے اور یہ مجھے خود میں نے وہ چیزیں دیکھی بھی ہیں اور میں نے سی سی بھی لاہور کی جو گفتگو ہے وہ بھی سنی ہے ساری چیزیں دیکھی ہیں یہ پھسنے والا ہے اور میں ایک اور اہم ترین انکشاف کر دوں اس میں دو پروفیسر بھی اس میں اسی اس کے دو قریب ترین پروفیسر جو ہیں وہ بھی جلد شاملے تفتیش ہوئے یہی نیا موڑے جو آپ کہہ رہے تھے یہ جو ٹی وی پہ چاہ رہا ہے چار پائیں دن سے کہ شاید وہ پکرا گیا ہویا کوئی کہہ رہا ہے بارہ فروری کوئی کہہ رہا ہے نہیں ابھی گرفتاری نہیں گرفتاری ہوگی گرفتاری ہونے کے بعد ساری چیزیں باہر آئے گی تمام ثبوت ثبوت نہیں ہے شواہد موجود ہے ثبوت ضائع کر دیئے گئے ہیں شواہد موجود ہیں اگر اس کے باوجود جو ہے اگر یہ اس کیس سے بچ جاتا ہے تو اور بھی ایسے کیس موجود ہیں جس طرح گجرہ والا سے جو شخصیت پکڑی گئی تھی ازاد کشمیر کی جو سابق رکنے اسمبلی رہے ہیں وزیر رہے ہیں اس کا بیٹا اس نے بھی کئی اہم انکشاف کیا اور گجرہ والا کی ایک بری معروف مدرگل جو ہے ایک اس نے بھی بری انکشاف کی مفخر دیل اگلے ہفتے منظر آم پر آ جائیں گی برکاری دال دی جائے گی اگلی سٹوری کی نانی بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ وزیر پاکستان کی خواہش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اٹھارہ بھا کے لیے بزلی کی قیمت ہے ان کو برقرار رکھا جائے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے اس سٹوری میں یہ پوائنٹ ہے کابینہ عراقین جو ہے وزارت طوانائی کی کارکردگی پر خاص برہم ہے کیوں برہم ہیں سویل ساتھ سے جانتے ہیں سویل سب کیا کابینہ عراقین کی ناراضی کی اور برہم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جس میں کابینہ جو ہے اس کی رائے شامل نہیں تھی مرضی شامل نہیں تھی ان کی نالج میں نہیں تھی مدیہ کابینہ عراقین کے برہم ہونے کی وجہ یہ ہے وہ حقائق جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کیے کہ وزارت طوانائی بالخصوص پاور ڈیویزن کے اندر جو عداد و شمار پرائیمسٹر کو پیش کیے جاتے ہیں کابینہ عراقین کو پیش کیے جاتے ہیں اس کے اندر وہ ڈسٹارٹنگ فیکٹس ہیں اور اس کے اندر ایک گلومی پکچر پورٹرے کی جاتی ہے سارا ملبہ گدشتہ حکومتوں پر ڈال کر اور بہتری لانے کی ایک دعوی کیے جاتے ہیں لیکن گدشتہ ہفتے جو وفاقی کابینوں کو اس سارے معاملے کے اوپر تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا گیا جس کی ایکسلوسیوی انفرمیشن ہمیں محصول ہوئی وہاں پر اس مطبہ کابینہ کے ارکان نے وزیر طوانائی وزیر عظم کے معاملے خصوصی برائے طوانائی ندیم بابر کے اوپر انہوں نے نراضی کا اظہار کیا برمی کا اظہار کیا انہوں نے کراوس کرسننگ کی کہ آپ گدشتہ حکومتوں کا ملبہ ایک سائٹ پر رکھئے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بجلی جو اتنے ریکارڈ لیول پر مہنگی ہو چکی ہے جہاں پر اٹھارہ سے چوبیس روپے کے قریب اس کا ٹیریف پہنچ رہا ہے آپ اس کو مزید مہنگا کرنا چاہتے ہیں پانچ روپے اٹھائیس پیسے کے لگ بھگ اور اس کے اوپر آپ نے مل درامت بھی شروع کر دی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں جس کے نتیجے میں بجلی چوری میں کمی واقع ہوئی ہو جس کے نتیجے میں ایفیشنسی ایمپروو ہوئی ہو جس کے نتیجے میں عوام کو کچھ ہم ریلیف دے سکیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آج دوبارہ اس معاملے کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا پرائیم نسٹر بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر پریشان ہیں اور ناراض ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف جون دو ہزار بیس تک نہیں بلکہ اٹھارہ آئندہ اٹھارہ ماہ تک یعنی کہ آئندہ ڈیٹھ سال تک بجلی کے نرخوں میں اضافہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے یہ خواب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب بجلی چوری پر کابو پایا جا سکے ٹیکنیکل لاسز پر کمی پائی لائی جا سکے اور اس کے ساتھ جو ریکوریز ہیں وہ بہتر بنائی جا سکے چونکہ آئی ایمیف کا معاہدہ کے درام موجود ہیں آپ آئی ایمیف کی شرائط کے پیش نظر بھی اگر وزیراعظم کی خواہش ہے وزیراعظم پاکستان چاہتے ہیں تو کون سے ہناسی رسٹ کی راہ میں رکاوٹ ہیں کیونکہ اگر وزیراعظم چاہتے ہیں تو پھر کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ ملبہ اگر وزارت بجلی کی جانب سے تبانائی کے جانب سے اگر گزشتہ حکومتوں پر ڈالا جا رہا ہے تو ان کو تو گائے ہوئے بھی دو سال ہو گئے سوہل جی بالکل وہاں پہ کبینہ ارکان کو جو بتایا گیا جو مصرکاری دستویز مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہا گیا جی کہ بجلی کا جو تیریف ہے اسے چوبیس روپے سنتالیس پیسے فی جنٹ تک پہنچانا ضروری ہو چکا ہے چونکہ اس وقت تیریف 18 روپے 65 پیسے ہے اس کے اندر گریجولی ہم نے اضافہ کرنا شروع کر دی اس کی وجہ کیا بتائی کہ مسلمی قنون نے 127 روپے کی سبسیڈی نہیں دی اور دیگر جو اقدامات انہوں نے کرنے تھے وہ نہیں کیے انہوں نے کپیسٹری پیمٹ ایڈ ہونے کی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا مفتری وجوہات بیان کی گئیں ارکان نے کہا کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ساری وجوہات ہوں گی لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی تمام تر اقدامات کے باوجود گردشی کرزے کے اندر اضافہ کیوں ہوا بجلی چوری میں کمی واقعی کیوں نہیں ہوئی خیبر پختون خواہ آج بھی بجلی چوری کے اندر سر فہرست ہے گزشتہ ایک سال کے دوران خیبر پختون خواہ میں ستر روپے سے زائد مالیت کی بجلی چوری اور لاوسٹس کے نظر ہوئی آپ نے کیا اقدامات کیے تو اس کا جواب ذات تہوانائی کے وفاقی وزیر عمر عیوب صاحب اور ندیم بابر صاحب جو کہ وزیرنس کے معاونے خصوصی ہیں ان کے پاس جواب نہیں تھا وجہ کیا ہے بجلی کی نو تقسیم کار کمپنیا مستقل سربراہان سے محروم ہیں ڈھاکزم کی اوپر بلو آئیڈ لوگوں کو آج بھی وہاں پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے دیگر سرکاری جنریشن کمپنیا وہاں پر مستقل سربراہان سے محروم ہیں کوئی ان کی پوچھ کچھ کرنے والا نہیں ہے صرف پریزنٹیشن کی حد تک امپروومنٹ لاغے پرائمسٹر کو اگہا کیا جاتا ہے